مخلص مواحد بزرگو میرے غیور مواحد نوجوان بھائیو السلام علیکو اللہ دے دربارِ عالیتِ اندر سبتو زیادہ عزتو اکرام والا جو خزانہ ہے اس دا نام ہے ایمان جس انسان نو اللہ پسند فرما کے دولتِ ایمان نصیب فرما دے ان یہ سمجھو کہ اس انسان دی دعا جہانہ دی زندگی نو رب نے پسند فرما لے کیونکہ دولتِ ایمان ایک کوئی قسمی خزانہ نہیں بلکہ ایک خزانہ اس نو ہی رب نصیب فرما دا ہے جس نو اللہ پسند فرما دا ہے اسے درس و دعوت دی خاطرن رب نے دنیتِ سلسلہِ نبوت جاری فرمایا اللہ دے ہر معصوم پیغمبر نے اپنی مخاطب قوم دے سامنے اسے دعوتِ ایمان نو پیش پروایا جنا لوگا نے اللہ دے معصوم پیغمبر دی دعوت نو قبول فرمایا انا لوگا دی دوہ جہانہ دی زندگی دی کامیابی دی شہادت پھر خود رب دے قرآن نے فرمایا اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو جا بجا رب دا قرآن فرما دا ہے کہ اَلَمْ يَرَوْ كَمْ اَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنَي میرا سونا معصوم مخدوم محمد مصدق المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم نو سمجھا دے کہ کم احلکنا قبلہ ہم تو آڈے تو پہلے کتنیاں اقوام نو میں رب نے حلاق اور تباہ و برباد کر دیتا ہے اس لی وجہ اے ہی کہ اُنہ نے دنیا دی ہر طرز زندگی نو پسند کیتا ہے مگر میرے پیغمبر دے طرز حیات نو اُنہ نے پسند نہیں کیتا اَفَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُوا كَيْ فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَزِّبِي اے مُزافات دے شہران دے اندر اے مکہ دے قریشی چل پھر کے دیکھ لوے جڑیاں بستیاں تے شہران دے اندر او اقوام را دیا ہن اُنہ دے کھندرات اجے بھی موجود ہیں اَفَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ اے چل پھر کے وے کھلویں کہ جڑیاں اقوام بڑیاں قد و قامت شجاعت دلیلیت بہادریت قوت شان و شوقت دہ دعویٰ کرنے والیاں اُنہ نے ساڑھے پیغمبر دے دعوت ایمان نو قبول نہیں کیتا دیکھ لاؤ میں رب نے اُنہ دا نقشہ بھی صفحہ ہستی تو مٹا چھو ریاں تے جنہ لوگاں نے میں رب دی پسندی دا دولت ایمان نو قبول فرمایاں اُبھاوے دو ہن پانچہ ہن ستہ ہن دسہ ہن اللہ فرما دائے اَسَا لَكْحَا تے کروڑا نو تباہ کر دیتا ہے مگر اُس مُمِن مُخْلِس انسان دے وجود تے میں اللہ خراج تک نہیں آبار دیتا ہے کیونکہ اُنہ نو پسند کیا فرمایاں بولو تو صحیح کرمہ لے نراز بیٹھے ہو میں تھوڑا تھوڑا یاد آندہ پہ میرا خیال ہے میں اگے بھی ایک دفعہ اس جگہ دو تے تولی خدمت یہ حاضری دیتی ہے برحال ایک دفعہ دا میں یاد ہے پھر دو آلے فضائل نال نرلہ ہو ایک دفعہ میں یاد ہے اس وقت زیر تعبیر آئی مسئل بن رہی ہے میں نو اے اندازہ نہ آئی بھی اتنا سفر ہے چلو خیر بہرحال تُسا بھی اللہ دی رضا وست تشریف لے آئے ہو تِسا بھی تُسا مُخْلِس ان دی زیارت دشت استیعاق لے کے حاضرِ خدمت ہوئے ہیں اللہ پاک توڑی ساڑی عجدی حاضری اپنے دربار دے اندر ذریعہ نجاہ بڑا رہا ہے مقصود اے نہیں ہودہ دو اڈھائی گھنٹے سامین دی سمہ خراشی کرنا مقصود اے ہودہ ہے کہ اللہ دے قرآن دے اصول بندے نو اگر سمجھ آ جائے تو یقیناً اس اصول تے چلن والا آدمی کدی بھی دو جہانت دے اندر ذلت و رسوہی دے سامنا نہ جائے ہود علیہ السلام اللہ دے پیغمبر اے نا سنے ہوئے ہیں بقیدہ رب دے قرآن نے اس دے مکمل تذکرہ فروایا دعوت ایمان دے لے رہ گئے آخر کار ہی اس کی قوم آخر لگی اعتراض کا بعض و آل حتنا بسو ہے تو ساڑھے معبودہ دے خلاف تقریرہ کردہ رہا ہے بسو یعنی مخالفہ تجھ کردہ رہا ہے ساڑھے مشکل کو شاہد خلاف تو بیان کردہ ہے اعتراض کا ساڑھے معبودہ دے تیرے ہوتے پھوکا دم منتر ایسا چلایا ہے کہ ماز اللہ ہڑو تیرا دماغ ٹکانے تے بولو تیرا دماغ ٹکانے تے نہیں رہا کیوں وہ ادیان اچھا ہکو تو مسلمان ہے باقی سارے ایسا کرا رہا ہے یہ جڑھی گل تو کھلا کرنا ہے بس ہکو تو ٹھیک ہے باقی سارے ہی بے ایمان ہے معلوم ہوندہ ہے تیرا دماغ ٹکانے تھے اگو اللہ دے پیغمبر نے فرما انی اشہد اللہ غشہدو تو سید گواہ ہو جاہو تے میں اللہ نو ہی اپنا گواہ بنا رہا انی بری امی ما تشرکو جو توڑے کل ہودہ کر لاؤ تو ساں میرا والوی ڈنگا لے گا سکتے بھاوے میں انو پاگل آکھو بھاوے میں انو دیوانا آکھو مگر کسے سور تجبی رب دنو مہندہ شرک تے مشرک مکی سے سورت جی پساندہ نہیں کرتا کی دونی جمیعن تو سا جو میرے خلاف تدبیران کرنیاں کرو جمیعن سارے مشرک کٹھے ہو کے میرے خلاف منصورہ کرو تو سا میں نو محلت بھی نہ دیو میں ساملوان جوہود ایسا آ گیا ہو نہیں تو سا اپنی تدبیر تے منصوبہ بنا کے اچانک میرے اتے حملہ چا کرو میں نو ساملوان دا موقع بھی بولو نہ دیو مگر میں نو رب دی ذات تے اتنا بھروس ہے کہ تسا اگر اچانک میرے اتے حملہ کرو تسا میرے وانوں بھی ڈنگا کرنگی داکھا تھا نہیں پیغمبر سچ فرمایا ہونتا سیر اینجین کرو نو پیغمبر سچ فرمایا لکھا دی عبادی مشرقی نہ دی کلہ رب دا پیغمبر ہے تو رب نے بھی وعدہ فرمایا ہے اِنَّا لَنَنْسَرُ حُسُرَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا میرے سونا محمد الرسول اللہ تو سادہ مسئلہ توہید گاد کے بیان کر اِنانو ایمان والا درس تھاک کے بیان کر تو بھی تے تیرے نقش قدم تے چلن والے ایمان دار اُنہ دی میں رب گارنٹی دے رہا لَنَنْسَرُ حُسُرَنَا ایک جیڑے عالت بھی ہوئے پیغمبر تے پیغمبر تے ایمان رکھاڑ والے ہاں دی ہر موقع تے نسرت تے یوداد کرنے والا دار بولو ایک کائے فرمایا ہے بولو اِنَّا لَنَنْسَرُ حُسُرَنَا اپنے رسول اللہ دی لَنَنْسَرُ حُسُرَنَا نُسْرَت کرنے والا کاؤنے سارے بولو اَبُوِ وَاللَّذِينَ آمَنُو وَاللَّذِينَ آمَنُو فِي الْآخِرَةِ نَئِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا مُخَالفت جو دنیا چھو ہوں دی پہی ہے تا نسرت دی بھی مومن ضرورت اتھاؤ دی ہے تاکہ مجھے کونو لطار کہتے مومنو بے عزت نہ کرے اللہ فرماتا ہے ایمان دار جے میرے ایمان دی دھارچہ کرتا ہے ساری دنیا نو نیستو نبوتا کردے سا مومن دا سیر میں اللہ نیوان نہیں ہوگا ایک ایمان دا فرماتا ہے بولو یہ چیز ساڑے اندر ہے یہ ہو ایمان ہے ساری دنیا مل کے آ جاوے کلیم اللہ تے کسے دا پھوکا نہیں چال سکتا ہے کسے دا منتر میں اپنا نالا ہوں تو ساڑے تو پتہ نہیں کی ہو جائے حالات ہو سکتا ہے الحمدللہ میرا اللہ دے قرآن تے ایمان ہے لہذا ساری دنیا ہی منتر پڑے جا تویز لکھے جادو کرے ٹونے کرے کچھ کرے ملہ غلط ہو سکتا ہے رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے اللہ دا وعدہ کے مومن دی ہر جاتے نصرت کرنے والا کون ہے بولو شاہ بس بس شرط اے ہے کہ اس نے دل کے دولت گیری ہوئے بولو شاہ اندر دولت گیری شاہ دی ہوئے ایمان دی ہوئے اللہ فرماندہ ہے پھر ای ہو جائے بندے دی دنیا میں رب بھی کانڈ لگانا ہے ابتدائی ایام نبوت ہن مشرقین مکہ نے مظالم مؤمنین تے اتنے سٹڑیں شروع کر دیتے کہ صحابہ کرام بار بار سوڑیں پیغمبر نو آن کے اکھن یا رسول اللہ صاحب نو اجازت دے او آسائینا دنال جہاد کریا اصلا جو چپ کر کے اندیاں مارا ودے کھاندے ہیں اللہ دا محبوب فرمائی دے ہن محلن اچھا ٹھہر جاؤ یار ٹھہر جاؤ کیوں کہ سونے پیغمبر نو حکم جہاد کہیں دے ونا ہائی اللہ تو اللہ دا معصوم پیغمبر منتظر ہے کہ جب تک او آرڈر نہ دے وے او توڑی میں پیغمبر کی وے آرڈر دے سکا گلدی سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی کوئی نہیں آئی آجاتو پیغمبر منتظر ہے کہ آرڈر کھنے دے ونا ہے بولو سارے بولو پیغمبر منتظر ہے کہ میرے اُتھے امرتے حکم چلاوانا اللہ کون ہے پیغمبر نو رب حکم دے وے لا یسمہو دعا کو جڑے مر گئے نہیں ہو کیامہ توڑی کائیں دے سور دے بولو اے آرڈر پیغمبر نو کھنے دیتا ہے سارے بولو جڑے من دے ہو اے پیغمبر حکم کہہ دیتا ہے لا تسویع الموتا دا آرڈر کہہ دیتا ہے امغاتل غیر احیاء دا آرڈر کہہ دیتا ہے بولنا لا جستجیب لہو الہ یوم القیامہ وَهُمْ اَن دُعَائِهِمْ غَافِلُ اُپَسَادْ قَوْرَ بھروائی دا ہے بولو اللہ تا پیغمبر دا اِنَّ سَلَاطِ وَنُسُخِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّا میری زندگی کی ایک ایک ہر تک تے سا جڑے ہیں یہ صرف نکل دا ہے تو کئی بھی مرضی ہے چاہیے اللہ سبحان اللہ پہلے تا اے ایمان رکھ لو کہ ساری دنیا مغالط دا شکار ہو سکتی ہے میرے سونے محمد دی سونی زبان جکدی مغالطہ نہیں آسا اے ایمان ہے تو اٹھا جی کرمالیوں آج صرف حلا کے اپنے ایمان پکا کر لو قرآن لا ریب ہے میرا سونہ محمد سارا بے آئے قرآن چی ریب نہیں آسکتا سوڑے محمد دے پاک وجود چی کوئی آئے بے نہیں آسکتا یہ ایمان ہے تو اٹھا تو پھر پیغمبر دی زبان قدی لا ریب دے خلاف متحرک ہو سکتی اللہ خود فرما دیتا لا تحرک بہی لسانک میرا سونہ میرے قرآن تو اکدو پکچو کر کے اپنی زبان متحرک نہیں کرنا زبان نو ان حلاون ہے جیویں حلاون دا تینو میں رب دا قرآن آڈا اس گلت ایمان ہے تو آڈا چلو خیر بار آل صحابہ اکرام بار بار آکھیں آخر کار اللہ دے رسول نے فرمایا یار تساں کچھ دیاریاں واسطے مختلف ریاستہ دے اندر حجرت کر جاؤ کوئی یمن چلا گیا کوئی شام چلا گیا کوئی روم چلا گیا اللہ دے رسول نے فرمایا فیلحال حالات بڑے تانگے ہیں کشیدہ ہیں تو تساں مختلف ریاستہ دے وے چلے جاؤ پھر جدہ اللہ پاک غلبہ دے سی قوت دے سی اسلام نو تو پھر میں آڈر دے ساں تو تساں واپس واللہ اللہ دے رسول نے جدہ اے حکم فرمایا مشرقین دے کنہ تاکے گل پہنچ گئے کہ اللہ دے پیغمبر نے تا اپنے غلامہ نو اجازت دیتی ہے کہ مختلف ریاستہ دے اندر حجرت کر جاؤ لہذا مشرقینہ دے جڑے وڈیرے سردار ہن انا ایک منصوبہ بنایا بھائی جو ہی جڑی جڑی اے ریاست کراس کرن لگسن ساڑے بندے انا سرحدہ تے بیٹھے حسن جیڑا بھی مسلمان اتھو ٹپن لگسی اصا انو اتھو ہی سرحدہ تے زبا کر چھوڑے سائیں انہنو سہی سلامت اصا پار ٹپانہ بولو اے منصوبہ بنایا مشرقینہ سمجھ رہے ہو مومنہ نو مٹاون دا منصوبہ کئے بنایا مشرقینہ نے ایک گل اے بھی زینچ رکھو مشرق بھاویں ستر حاجی چا کرے کدی مومنہ سجن ہو سگدہ اے زینچ رکھو اب بازے بازے تُسا آت دیو میاں ہے تا فلانے اتیدہ دا مگر بندہ بڑا شریف ہے ہووے مشرق تے ہووے شریف ہے تو وقت مومن بدباش ہو سی یہ مشرق شریف ہے تو مومن وقت کڑھی بلا ہے ساریاں شرافتہ رب نے ایمان جرکھی ہے یہ سج ایمان ہے وہ شریف ہے یہ سج ایمان نہیں اولائکہ ہم شرل بریہ اے بدباش ہے تو خیر بارا مومن وستہ اولائکہ ہم خیرل بریہ ساریاں خیراتے برکتاتے رہتا دا مخدن میں رب بنایا تا مومن مسلمان دا بڑا اس وقت مومن شریف ہوندہ ہے تے مشرق آکھو چاہیے مشرق بدباش ہو اس سج کوئی ریایت نہیں ہوندی مومن دے حق کے جا اتار چاہ ہوندہ ہے جو میں نو کتھو موقع مل لیتے میں مسلمان نو تکلیف ہی جاؤ تو خیر بارال یہ منصوبہ جو بڑے ہوں اللہ دے محبوب نو ہی پتا کوئی نہ لگ گا آبے مشرقین دا کیا منصوب ہے انہ صحابہ کرام نو بھی جڑے ہجرت کرنے والے ہن انہ نو ہی کوئی نہیں پتا آبے ساڑے خلاف کو مشرقینہ نے منصوبہ بنایا وہ تو اپنی اپنی تیاری دے مطابق وہ نکل دے پائے توجہ ہے یا ایوہ الذین آمن اذکرون نعمت اللہ علیکم سبحان اللہ جدہ و مومن واپس وال کے آئے سونے محمد الرسول اللہ دی خدمت آلیت اندر اللہ کریم نے سپیشل اپنے محمد ماسون مو مخدوم پغمبر نو ایسسسنے سنایا فرمایا میرا پغمبر تونو تا پتا ہی کوئی نہ آئی اوہ میں رب دی نعمت عیسان یاد کرو کیڑی نعمت عیسان اللہ فرمانہ ہے از ہم کا ہم جدہ ایک قوم نے ہم مکمل منصوب بڑھ لیا مکمل اردہ کر لیا کیڑی شہدہ این یاد ستو ایلائی کان آئی دیا جدہ اونا نیتوا ڈیو تے اپنا آتھ چلا ہن دا منصوبہ کر لیا جدہ توانوں کتل تے شہید کر دا منصوبہ پڑھ لیا توانوں تا پتا ہوئی کوئی نہ آئی مگر فکفہ آئی دیا ہمان کو تے چوپ کر کے انہاں دشمنہ دیں ہتھاں تو تسان مومنہ نو بچان والکان اللہ بولو اللہ اللہ بھولتا نہیں گئے تو اڈے اندر کیڑا پودا لگا ہویا ہے ایمان اللہ لگا ہویا ہے اس ایمان دی وجہ تو بھا میں اگلا مومن کاؤں دا موچیے پاولیے موسلیے یا میرا سیہے یا سیدے یا شاہے اللہ فرماتا ہے ساڑھیاں نظرہ دے اندر کاؤں کبھی لے نہ آمتے نہ صرف کسے جیدی عزت قدر کوئی نہیں ہے سادہ ویدے آئیں کہ اید دل چھو سوالا کاؤں ہے اید دل چھو حیاء کری زادہ ہے اللہ فرماتا جائیں دے دل چھو میں رب وہ سوالا ہوں نہ ہون ہون تکر دینے آئے مگر آپ نے سجر مومن دی میں اللہ دنیا تیکا ڈھل گڑ نہیں دین گا تو پھر رب دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا خزانہ کیڑا ہے اچھا بولو چا بزرگو گڑی شائع ہے باقی دنیا دی ہر شائع ہے سید شاہ ہے مولوی ہے پیر ہے جو بندی ہے نقش بندی ہے مرکزی دا ہے تے بھاوے علامہ امہ سید خان رحمت اللہ علیہ دا بیٹا بھی آئے بھاوے اے سید تی نسل تا لیا ہے مگر ایمان نہیں اللہ دی قسم رب دا قرآن فرمان دا ہے ایک بندہ میرے قزج انسان ہی نہیں ہے اصل دے اندر عزت قدرت عظمت شان و شوقت دوم جہاں نبی عزت دا سیرا اس بندے روم اللہ دے دے لاؤ جیڑے بندے دے دل دے اندر اے یقین پیدا ہو جائے رب دا قرآن لارائے بے تے صحبے قرآن محمد خیر الانام بے آئے بے قرآن دے اندر رائے گو نہیں آسکدا صحبے قرآن دے اندر رائے گو نہیں آسکدا انہ دے مقابلے دے اندر دنیا دھی کوئی کتاب پی کیوں نہ آجائے یا دنیا دے کوئی ملنے تے پیر دا قول آجائے دنیا دے مفتیاں دے فتحے تے اقابلہ دیاں لکھتا نہیں کیوں نہ آجائے مومن دا دل اے آدھا ہے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر محمدی ذکان کا دے غلط نہیں ہو سکتی ہے یہ پھر میرے محمدی عزتِ عزمت محمدی ذکان کا دے گو نہیں آجائے اللہ فرمان دے سورت تو پہنے دسوں پر آئے اللہ نے رشتہ ہی جن کے دس دی پیر پل ان کا نا آبا آؤ کون و اپنا آؤ کون و اخوانو کون و ازو آجو کون و اشیراتو کون و اموالون کو طرف کونو آتی جارا تخشونک سادرہ و مساکنک ارزونہ اعبا الیکم من اللہ اللہ رکھنا قرآن دی آئیت پڑی بھو سبحان اللہ جہاں او جڑے قرآنو مننا رہلے ہوتا سیرے انجن کرو کرمانے ہو دسوں پا رہا ہے سورة توبہ دی آئیت ہے اللہ فرماندہ جے ایمان دا معاملہ آ جاوے آباؤ کو تیرے آباؤ اجداد مقابل چاہویں چاہے رشتے دے آباؤ اجداد ہوئیں تو چاہے مذہب دے آباؤ اجداد ہوئیں انہاں نو چھوڑ تو میرے سوڑے محمد رسول اللہ دے لڑکا بھی بھر کے آگے وَأَبْنَاؤُكُمْ تھیتے پتر میرے محمد دی شریعت دے باغی بڑھ جاوے چھڑوں نو بے شاہے وَأَخْوَانُكُمْ بھین بھیرا اوہ مخالف ہو جاوے چھڑ ازواجو کم بیوی بے ایمان ہوئی دیئے وَدِي مَنْتَ کُلْخَانِ کَرَاؤنِی کَرَاؤنِی مَنْتَ چھوڑ دے گلے توییز بابیوردہ پاؤنے ہی پاؤنے ازواجو کم زوجہ اہلیہ گھر والی وَأَخْوَانُكُمْ پیو مر گئے تو ایک ہے میں کلخانی نہیں کراؤنی برادری کٹھی ہو گئی ہوسا کہ نہیں ساڑھا چاچا آئی ماما آئی سورا آئی فلا آئی اسہ تا کلخانی کراؤنی ایک ایک صورت ہو دی دوسری آپ تو عد ہے کہ کلخانی محمد پاک دے پاک دینے چے کوئی نہیں یہ رسم ہے مگر مجبور آئے برادری کھلوان نہیں دین دی کون نہیں کھلوان دین دی برادری برادری پچھے پہ کر دے اللہ فرما دا ہے اشیرہ تو کم ایس برادری نو چخے کرتے میرے محمد دی سنت نو جپہ مار رہے ہیں آباؤ اجداد چھٹ بھینا بھینا چھٹ تھییا پتر چھٹ جے رانوی چھڑری پانگی چھٹ برادری چھڑری پانگی چھٹ تھی جدہ تو ویدہ پہ اوسے مور جنگی چھو بھگگول مور دھتے راکھ کے تے ویدہ پہ اوسے تینو برادری آکسی تینو دکانہ لے آکسین ریکھے ہی نا وہاں بھی بنے کے پلے رہے ہیں سارا کو جو اجھر گئے ہیں پسلے مومن آدھا احبا علیکم من اللہ ورسول ہی سارا جان چھوڑ دیتا ہے مگر حصہ جو محمد دی محبت رب نے دیتی سارا جان چھوڑ دیتا ہے مگر رب دا قرآن اپنے حصہ جا گیا ہے اللہ فرما دا جدہ ایس سٹیج پہ اپنے پھر میں رب دا واد نہ دنیا کے زلیل ہو تے جدہ بندہ سڑائی بومن تے واتہ کھجون برادری نہیں ران دی ہیٹ شہ رہ سی یا دین رہ سی یا برادری رہ سی تے جیڑی برادری پچھے تو تے میں عجب ایمان ہو گئی نہیں ہے برادری تے برادری رہی یوم یفر المرء من اخیہ و امیہی و ابیہ و صاحبتی ہی و بنی برادری تے برادری رہی ست کے ماں پیو بھی اتھے پہے میرے کچھ میں لگ سے اگر اتھے کو لگنا لہ برسی ایک پاسے قرآن ہونا دوسرے پاسے محمد خیر اگر انام ہو رہا ہے رب دارش سجیہ پہے ہو سی تے چیف جسٹس رب رحمان دی عدالت لگی پہی ہو رہی ہے وکالت محمد کریسی تے اصول رب دار قرآن بھی آگے کریسی اتھے عدالت اتھے فیصلہ لکیل تے اس قرآن علیہ لانے تیرے ہاتھے خربا دیتا اتھے فاوے تیرے نال برادری ہوئے تے فاوے ای ہو جائے مومن محمد نال رہا کے اللہ جنت داخلہ نصیف فرما دے بھائیو میں تے سمجھنا برادری بنی جہنم میں کوئی پرواہ نہیں شلہ دن قیامت دے سانو سوہے محمد دے سوہے سنگت نصیف یہ چاندے ہو کے نئے چاندے 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 بیچالج کوئی بیٹھے ہیں جیڑے برادری دے حد مجبور ہیں ہو بھائیو یا تو سونے محمد پاک دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے تو انہوں کسے مجبور نہیں کلمہ پڑھایا اپنی خوش ہی نال پڑھے پڑھے آیا کہ نہیں تو انہوں کسے گن پوائنٹ تے کلمہ اسلام پڑھایا اپنی مرض ہی نال پڑھے خوش ہو کے پڑھے کیا مجبوری ہے کہ کلمہ پڑھ کے محمد نال غداری کرنا فلانا بریلی ہے فلانا دیوبندی ہے فلانا حیاتی ہے فلانا مماتی ہے مار پولین جماعت آلے انہوں تو اپنے دل لے چھ درخت لاتا ایمان اللہ جس ایمان تی دولتی ہو جب وہ محمد تی جماعت رو رب نہیں تم اللہ دنیا تے دیتا رضی اللہ عنہ رب انہ تے کے ہو گیا ہے کیوں اولائی کا کتبا فی قلوبہم ایمان انہوں دے دلان دے اندر بورڈ رب نے کڑھی شاید لگایا ہے ایمان دے لگایا ہے اسے ایمان دی وجہ تو رب انہ تے راضی ہو گیا ہے تے رب دے ترفو آنوانا لی ہر سختی تے نرمی تے محمد دی جماعت راضی ہو گیا ہے انہوں نے منعہ کے پاوے ساڑھے اتے تکلیف آوے خوشی آوے یہ ساڑھے وست رب دی رحمت ہے یہ رب دی کیا ہے ایک گل ذہن چھ رکھو مشرک تے تکلیف آوے رب دی گرفت ہوں دی ہے رب دی کے ہوں دی بولو او خدا دی پکڑے چوندہ مومنٹ تے تکلیف آوے تے انہیں سمجھو ادھو تے رب دی رحمت دا نزول پہ ہوں دا مومنٹ تے تکلیف آوے تے رب دی کے ہوں دی ہے یہ میں فضائل نہیں بیٹھا بیان کرے دا ایک قرآن نے دسے ہے ایوب علیہ السلام دھتے کتنے سال بیماری رہی ہے اٹھارہ سال ستارہ سال تیرہ سال تریوی سال مختلف اقوال ہے چلو تسو تریوی سال چا کرو چلو یار جی اوہ نیمندے پانچ سال ہی چا کرو پانچ سال ہی بیمار روے تے اللہ وقت فرماوے رحمتم من ان دن اے میرے ایوبت کے ہوئے بولو اے رحمتم من ان دن سادی طرف ایوبت کے ہوئے اے رب دی رحمت آئیے مطلب اے مومنت مصیبت آئے تا رب دی رحمت خوشی آئے تا رب دی رحمت مشرط خوشی آئے تا رب دی لانت تکلیف آئے تا رب دی بولو نا تو خیر بارا صحابہ کرام آئے اللہ نے فرمایا میرا سوڑا اے جڑا صحیح سلامت آئے بھائی ٹھین انا دے ایس ایمان دی وجہ تمہ اللہ نے اینا دی حفاظت فرماد دی سمجھے دے پہے ہو ہون اگو دو چیزیں رب نے بیان فرمایا کہ ایمان کتنیاں صفتہ نال بندے نو نصیب ہوندہ اتما گل سمجھا یہ ایک مومن آدمی یہ سج ایمان ہے اللہ او دی کانتے ہمیشہ ہاتھ رکھ دا او دی نصرت اندار کرنگا اسے وقت جتے بھی انہوں ضرورت ہوئے نارا یا اللہ مدد مریندہ ہے غیر اللہ دے نا دی مدد دے نارے بولو تم ثابت ہوندہ ہے یا اللہ مدد آکھے ہر اوکھے سوکھے موقع تھے انجھے سمجھو دل دل تو سرالہ کھوڑے ایک اللہ دی زیادہ مگر اگو اللہ نے فرمایا فَقَفَّ عَيْدِيَا مَعْكُمْ وَتَّقُمْ اللَّهِ قُد دل دے اندر خوفتی حیاراندہ تو کہندہ راندہ بولو تکوے دا مانا ہوندہ ہے اوہ سو چھپے ہوئے دا آیا رکھنا کیوں کہ میں اتھے بیٹھا تو آٹے سامنے تے میں دل لے چے ہوئے کہ جو مرضی آوے میں نا مور جھنگیا لیا نا سنا جاؤں کسے نو کیا پتہ لگ رہا ہے جھوٹ کو نا جا سچ بولا تجھے بیری اندر رب دا حیاراندہ میں تواڑے وال نہیں ویکھنا میری نظریں اوہ بیئے کہ میری اندر دی حقیقت رو جانا لکاڑ بولو اوہ بیری اندر دل لے چے رب دا شرمو آیا پیدا ہو جائے اوہ اے نئی دھا کہ میں پردیا چھ بیٹھا میں اولیا چھ بیٹھا مطلب اے 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 کہ جھنگے دل دیاندر شرمو آیا رب دا پیدا ہو جائے اوہ کدھی چوری نہیں کر سکتا کیوں کہ انہوں پتہ ہے کہ پردیا چھو اے لکاڑ بولتا سہی نا یار کدھی کسے دی دھیتے بھینڈی زد کا سوتا نہیں کر سکتا کدھی ون کے حدیرات جا کے لوگ دے پٹھے وڑکے نہیں آنڈا انہوں دے پھونتے توریاں چاکے نہیں آنڈا انہوں پتہ ہے کہ ایک قدم تے نظر رکھانا لکاڑ اور اپنی امانت دیا نتنا والے درسو اے حیات رب دے قرآن ایمان والا رب دی ذات وست بیان فرمایا ہے تجیڑے اے دعویٰ کریں کہ ساڑے حضرات ہوئی اکھاں بند کریں ترمہ دینے اپڑوائی دے انہیں جہای آئے خود آدھا موڑ ہسو نئی گل سچی ہوو دی جڑے بندہ مان لگے جیڑا اے دعویٰ کریں بیٹھا مور جنگیے چوبیتے کلی گل دے چُلے تلو تبیر بیٹھا کر داؤئے آکھے تواڑے چُلے دے وچے تبیر پورے پائے چوری تے کیٹی ہو گئی آئے تے دارہ پھرواکے تنگو ٹھے چوبیتھا چور لپ دائے اور اپنی امان نتنا والے دس پردیاں چو سننا تے ویکھڑا تے جانن والے کاوڑے بولو پردیاں تے دیکھتا دا علم رکھڑا والے کاوڑے لہٰذا مومن ہوئے جے گل جایا کہیں گاوے تے جیڑا رب دعیا نہ کریں اس کے اندر ایمان گلہ سمجھ آ دیا پہیاں جی سارے تو بولو میرے پیرا سمجھ آ رہی ہیں بھائیو اس کل ہی ملدی وجودہ حیار نہ پکرے آئے اے نہ سچے آئے کے وڑے پیودہ پوتری جو مردی آئے آدھا جاوے نہ میں گارنٹی نہ ایک دعویٰ توڑے سامنے زہر کر کے رہی نہ تے جے کرمہ دانستہ تارتے اللہ دے قرآن دے خلاف تے نوں مسئلہ بجان کر کے جاو اللہ شاہ لکلیم اللہ بلو جی زبان اتھئی بند کر دے اللہ میری شکلی ایمان داری بنا دے تے جے کرمہ تے نوں رب دے سچے قرآن دے گھر پہ سڑے نہ تا ضد دا الہ تا میرے کول کوئی نہیں آئے اللہ دا قرآن دے مومنوں ہوں دے جہنے دے دل جہایا کہیں دا ہوئے بولو کیوں کہ انوں پتے یومنوں نہ بل غیر غیر دیاں حقیقتہ نوں جان والا کون ہے غیر دا علم رکھن والا کون ہے اوہ بھائیو تو سہی تھے جتنے میائے بیٹھے ہو توڑے اندر دی حالت دا میںوں پتہ کوئی نہیں توڑا دل تھرد پہ آیا سڑدہ پہ آیا دل مندہ پہ آیا کڑدہ پہ آیا توڑے دل دیاں کیفیتہ نوں جان والا کون ہے لہذا اللہ فرمان دا ہے ایمان اللہ پہلا پوتائیوں لگ رہے وَتَّقُوا تیرے دل لے جو بسر والا کون ہے تاہی نوں پتہ ہوئے کہ میری حیبے کا حرکتے بھائیں ستاں تھردیاں دے تلے بھی ملے جاوا انہاں پردیاں چوئی میری حقیقت دائر ورکھڑا والا کون ہے اگرے بندے چے حیاء آ جاوے تویز لمن ویسی ان جنے بھائی بیٹھے ہوئی مولوچا کروانے کسے دربار تے دیوہ بلے سی چونکہ انہاں پتہ کہ میری حالت دا علم رکھنا لکھاؤں جدائے پہلے دل دے اندر شرم وحیاء آ جاوے اور دوسرے نمبر کے گولہ دا قرآن فرماندہ ہے چونکہ بندے دی حالت دا علم میں رب نو آئے میں نو پتہ ہے کہ میں نو بیمار کدو کرنا آئے کتنا کرنا آئے کتنے عرصے تک اے نو بیمار رکھنا آئے اے نو مدھیاں تے پتر دیوہنے یا نہیں دیوہنے اے نو دے کے مار چھوڑنا آئے یا زندہ رکھنا آئے اے نو رندہ رکھنا آئے یا انہیں ودہ رانہ آئے میں اسنو لولا تے لگڑا کرنا آئے یا صحت مد والا رکھنا آئے اے نو مائے مال دے اندر برکت پاہیے یا مائے نو ایک ڈنگ دی دینیے تے تو اے ڈنگ دی نہیں دینی کیوں کہ یب سطر رزقال مہین شاہ ہو آئے یا قدر زیادہ دیاں تھوڑا دیاں اے فیسرکان اللہ کاؤڑے اے مل حکم اللہ اللہ اے اے زندگی دیندار حکومه چلاوڑا آئے مائے نو پتا ہے مائے نو کدو دھی تے پوٹر دینونا ہے مائے نو پتا ہے کہ مائے نو دینونا ہے یا مائی دینونا لائیو ہی تو نبی شیئی علمین علمیں زر زر کہنا تم کمل علم رکھانا کار اور جنگ دل دل در میں رب دہ یا اس مومن دی دوئی صفت علامت ہے وعلاللہ فر یتوکر یوں جی ام منو هرہ د背یاندار امیدن رکھ دائے تو کڑی زاتنا رکھ دائے میں او نو ثور دیوان تا میرا در نہیں چھوڑی ندا میں او نو بھیمار چکران تا میرا در نہیں چھوڑی ندا میں او نو ثور دیوان یا زیاد دیوان یا دیکھ کے تیجھ کے کلو کھولو یا میں او دی جوانی دی اندر ہو دی او تے موچ دیاں تی او دی ماں شوم دھیاں تے پترانو یتیم چکران والوی مومن بندہ والا لائے فل یتا وکر ہارا حال چی میں رب دی ذات امید رکھ دا او نو پتا ہے کہ خوشیاں تے گھمیاں دا فیصلہ کران والا کون ہے او نو پتا ہے کہ او جاران تے وہ سامن والا کون ہے دیاں تے پتر دے مردہ فیصلہ کران والا کون ہے لا یا ملکوں نمہو تن والا حیاتن والا نشورا میری زندگی تے مہدہ بھی مالک کون ہے جدا اجد داو دی زندگی تے اندر تواکھل تے امید مضبوط او بی آئے انگیں سمجھو کے او دل 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 دمائے رب ایمان اللہ پودا مضبوط کردے اسے واسطے جدہ والمومن نماز کھلا پڑھدہ ہوں خدا دی قدرت اس ایمان اللہ سبق رب نے نماز دے اندر ہی رکھے بتاکہ سبق آپ نے یاد کیتی رکھے بھول نہ جاوے کیونکہ مولین دی چھاٹی چھوٹی ہوئی ہو دی ہے مطاقی داؤں کو ملہ پبھی مارے تے اتوانا نوائی ڈھوے اس ساتھ پانچ ٹائم میرے بوہتے آکے اپنا ایمان اللہ سبق یاد کرے در آئے دا اس وقت نماز پہ پڑھدہ ہے اس وقت ہر کا دین درہ دائی آکا نا بودوہ ہی آکا نسترین خیر بھارال ان رات دا ٹائم ہو گئے عشد نماز دا ٹائم ہو گئے اپنا ایمان خیر بھارال ان رات دا ٹائم ہو گئے وَنَا شُكُرُ بَوَلَا نَقْفُرُوكَ وَنَا خَلَا وَنَا قُرُوكَ وَنَا قُرُوكَ وَنَا اَخْجُو رُوكَ اللہم محی آکا نعبد وَلَا قَنُسَلِّ وَنَا سُجُدُ وَإِلَيْكَ نَسَعَا وَنَا عَفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَةَكَ وَنَقْشَ عَزَابَكَ إِنَّ عَزَابَكَ بِالْقُفَارِ آن دینے کرمالے ہو اے اُتھے وی کے کھلا دا انہا نستائنوں کا اللہ جتھے وی میں نو ضرورت پہ گئی تا میں مگنہ کہیں دیکھو لو آئے او دی وجہیں آئیں وَنَا تَوَقْقَ لُوَا لَيْكَ کیوں کہ جائے پناہ میں نو نظر آئیے تا تیرا درواری نظر آیا ہے اِتھے خود تھل اتھرام کریں گا ہے وَنَا تَوَقْقَ لُوَا لَيْكَ اللہ تھوڑا دے جیادہ دے میں تیرے ناروں امید ترار کے کہیں کورو تبید لگیں نہیں بھیڑا کہیں گے کپر تیوان کے جنڈی کنڈی تیرہ تا پھیل ساوا تھا دا نہیں بڑا اگیتا اُدھے پناہ دے ہانو نال ایتھے بھی بدھی ودے ہو دے ہیں اللہ فرما دائے مومنہ دینی شانی نہیں آئے اے اوہ بندے ہیں جنہ دے دلانوں میں اللہ نے ایمان تو محروم کر چھوڑیا ہے مگر جیرا مومن بندہ نمات دے اندر بھی کھڑا دا ہے نخلا اوہ نطرک مائیف جو رک اللہ جیرا تیرے تو مایوس عمروالا ہویا نخلا اوہ نطرک مہمنا نوچہ خیر کر دیوں نے ایو جی پہ حیان آن میں مومن دہ جوڑ نہیں ہو سکتا اے نماز اچ آپ کھلا داو نخلا اوہ خلو جان دے خلو خلو جان دے اوہ نہیں نہ جان دے اے کو دیئے تلا کے خلو تلا کے خلو اوہ اے ہوندہ ہے عورت آ دیئے مرد نو بھئیہ جڑا میں انتو حق مہر دیتا ہی رکبہ دیتا ہی مکان میرے نال لوایا ہی اے زیور دیتا ہی نہیں اے سارے لیلہ تے میں انو کے دے بولو بولو دا سیئے چونکہ مرد اور عورت دے بارے قرآن دے ہن لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ کو عورت تاڑا لباس ہے تے تو سان عورت دا لباس ہو خلو دا مانا دا کرتا اتار کے ٹھیک دے عورت آ دیئے میں تیرا لئے نکا جیڑا ہے میرے گلے جو کرتا لباس پہ ہویا شریعت دا میرا تیرا گزارہ نہیں ہوندہ لہذا جو کچھ تو میں نو دیتا ہے اے لے لے تے میں نو کے دے بولو تو سیئے یار اے سنو آدم طلاقے کھلو چوپ پینکیتی بیٹھو کی دا ان سارے دیکھے دا نہیں آئے بیٹھو کرو بولو تو سیئے کھلو اے نکے آدم طلاقے کھلو بھئی جس طلاق دا مطالبہ کون کرے عورت کرے کون کرے عورت کرے وہ آنکھے بھئی اتنے پیسے بھی لیل ہے تے میں نو فانے کرتا میں ہون تیرے نال گزارہ نہیں ہوا اے دعایا کنو تے کیا دا نخلا ہو کیا دا نخلا ہو جویں عورت میئے تو چوب چھوڑا گئی دیئے اے مومن آدھا اللہ نخلا ہو جے میں نے چار ٹکے ہی لاؤں رے پائے میں مشرک تو چوب چھوڑا گئے رہے نہ توک میں ہی ہو جائے مشرک تیرے پھینکے بیٹھ رہی نہیں کیا میں یافت جو رک جیرا تیرے محمد دی سنت دے خلاف ہے جیرا فاسد دے اگر ہے میرا اس نالی تعلق نہ رہا سی میرا تعلق اس نال ہو سی دیکھ دے دل لے کہ بس اللہ کا اوڑا ہونا ہے بولا اے مسئلہ تو آپ الفاظ نال نماز پڑھ دا کھلوتا ہونا ہے بس علامہ آمہ سعید اسے دا ترجمہ کر کے نکھیڑ کے تیرے تک پہنچا جائے تے لوگ آنکھ ہے بڑی سختی کر دا ہے کیے کر دا ہے یہ بڑی سختی کر دا ہے حالکہ تو آپ کھلا آدھونا نخلاو ونا تروکو بولو مائی یاف جو رک فاجر اور ہوندہ ہے فاسک اور ہوندہ ہے تے مشرک ثابتو آلہ درجہ مشرک دا ہے والے ہے فاجر دا پھر ہے فاسک دا اتھے تا مشرک دی گلوی نہیں اتھے آدھا مائی یاف جو رک اللہ جیڑا نمراد نہیں پڑتا حسن عالمی میرا تعلقو اور گالدی سمجھ آئیے کی نہیں آئے اللہ جیڑا چھوٹ بلے دا ہے میرا حسن عالمی تعلقو اللہ جیڑا مومن دی غیبت کر دا ہے میرا حسن عالمی تعلقو نہیں ہو رہا تے تو تک کل خانی کھان واسطے مردھا مار کے مان کے باننا ہے تے اجد خدا مال کے وعدہ فرمائی اللہ فرمائی دا یہ سچ آجاوے ایمان اولائی کا لہم العامن وہ دی زندگی دے اندر میں اللہ عامن پیدا کر دینا یہ ہو جائے بندے دی ہر حال اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ